اسلام علیکم دوستو آج ہمارے پاس ایک رسیور ہے جی اس میں فالٹ یہ ہے کہ جب ہم اس کو پاور دیتے ہیں اس میں کوئی چیز شو ہی نہیں ہوتی جیسے اس میں وولٹی ہی نہیں جا رہا ہے اب ہم اسے اوپن کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس کے سپلائی کا فالٹ ہے یہ آگے اس کے بورڈ میں فالٹ ہے جس کے وجہ سے اس میں کوئی چیز شو نہیں ہو رہی اس کے نا کوئی ریڈ لائٹ وغیرہ شو ہوتی ہے کوئی چیز بھی شو نہیں ہوتی میرا ممدلتہ اور میری چینل کا نام ہے ہلتاف لیٹونکس سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ہے جیسے میں اب اسے اوپن کرنے لگا ہوں اس بات چیک کرتا ہوں یہ اب میں نے رسیور کو اوپن کر لیا ہے جی اب میں سب سے پہلے تو اس کے پاور سپلائی کا وولٹ چیک کرتا ہوں کیا یہ پاور سپلائی میں فالٹ ہے یا اس کے آگے کسی چیز کا فالٹ ہے اگلی جو اس تاگے والا یہ بورڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ اسک میں ایک ریگولیٹر لگا ہوا ہے یہ والا اس ریگولیٹر کے یہ تین شیر تین وولٹ آ رہے ہیں اس ریگولیٹر کے یہ وولٹ آ رہے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے یہ وولٹ اس کے جو یہ سسٹم کو وولٹ آ رہے ہیں یہ بھی اس کے آ رہے ہیں اس کے بعد یہ ہم نے اس کے فلیش کے وولٹ شاید کر لینے ہیں اس کے یہ سائٹ جو پہلی پہنے اس کے دوسرے سائٹ پر اس کے اس جگہ پر تین شیر تین وولٹ آنے چاہیے وہ اس کے نہیں آ رہے ہیں اس کے بعد یہ اس کا ایک اور یہ ریگولیٹر لگا ہوا اس کو پر بھی وولٹ نہیں آ رہا ہے نہ تو اس کو ان ہو رہے ہیں نہ یہ اوٹ دے رہا ہے یہ اس کا گراؤنڈ والی سائٹ ہے یہ اس کے اوٹ پوٹ آٹ پوٹ وولٹ ہیں جو اس نے نکالنے ہو تو اس ریگولیٹر میں اور اس کے انگر پر اس کو ان پوٹ جائیے اس میں وولٹ نہیں آ رہے ہیں اب ہم نے یہ ٹریس کرنے ہیں نہ تو اس اس کو ریگولیٹر کو وولٹ آ رہے ہیں نہ ہی اس فلیش کو وولٹ مل رہے ہیں وہ اب ہم ٹریس کرتے ہیں وہ کس حصے سے اس کے وولٹ کی بند ہو چکے ہیں جس وجہ سے یہ وولٹ نہیں آ رہے اور اب وہاں را سیٹ بھی آن نہیں ہو رہا اس کی اس جگہ پر یہ وولٹ نہیں آ رہے ہیں انہی شریعتی ہیں یہ سات شریعت چیتالی وولٹ آ رہے ہیں کیونکہ یہ اس کا جو تین شریعت تین وولٹ اس کا یہ والا ریگولیٹر ہے اس جگہ سے ہو کر اس کے آنے ہیں اس میں رہا رستے میں کسی جگہ سے یہ ڈس کنیکٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہ ٹریس کرنے یہ کس جگہ سے ڈس کنیکٹ ہیں یا اس کو یہ کریں گے کہ اس جگہ سے ایک وائر لیں گے جم پر کر دیں گے اس کو اس جگہ پر کر دیں گے یہ پیچھے یہ آ رہا ہے پوائنٹ اس کے کیونکہ اس جگہ پر بھی یہ دیکھ لیں سات اشاریہ کیونکہ اس کے اس جگہ پر بھی یہ آ رہے ہیں سات اشاریہ بیاسی ٹھیک ہے یہ فلیش کے ایک پوائنٹ ہے اور یہ اس کا ریگولیٹر کا پوائنٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ آ رہے ہیں سات اشاریہ چھراسی وولٹ اور یہ اس کے ایک مہلر لگا ہوا ہے چھوٹا سا فیوز ٹائپ لیکن اس کی اس طرح بھی وہیں بولٹ آ رہے ہیں ان کو ہم بیک چیک کرتے جائیں تو اس کا یہ پوائنٹ اس جگہ پر بھی وہیں بولٹ آ رہے ہیں لیکن اس کی یہ والی جو ریسنس لگی ہوئی اس کی اس کے اوپر وولٹ بیل کو آ رہے ہیں تین شریح اٹھتیس یہ اس کے اس جگہ پر بھی وہلٹ آ رہے ہیں اور اس جگہ پر بھی وہلٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والا اس ہے اس جگہ سے ہو کر کنیکٹ ہو کر اس جگہ پر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس جگہ پر اس کے تین شریح تین وولٹ آ رہے ہیں اب میں یہ کروں گا کہ یہ تاکہ جمپر چھوٹا لگے اس کی اس جگہ سے ایک جمپر لے کر اس جگہ پر یہ واہر لگا دوں گا چھوٹا سا ٹکڑا اور اس سے لگانے سے یہ ہوگا کہ اس کے وولٹ آ جائیں گے یہ فلیش کے اوپر بھی اور اس ریگولیٹر کے اوپر جو یہ ریم کو وولٹ جاتے ہیں یہ دونوں میں اس سے کہ اس کے وولٹ بند ہو چکا ہے جس وجہ سے یہ ہمارا رسیور آف ہو چکا ہے بلکل کام نہیں کر رہا اب یہ میں وولٹ آپ کو جمپرنگ کر کے اس کے بعد دوبارہ چیک کراتا ہوں یہ اب میں نے جمپرنگ اس کی کر دی ہے اب اس کے وولٹ چیک کر لیں یہ فلیش کے اوپر بھی یہ تین شریح تین وولٹ آ رہے ہیں اور یہ اس ریگولیٹر کے اوپر بھی وولٹ آ رہے ہیں اور ہم کو جو ایک شریح آٹھ آنے وہ بھی اب آنے لگے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہمارا سیٹ پی آنے ہو چکا یہ میں نے جمپرنگ کی ہے یہ بریک سے بہر لگا دی اس چکوں پر ٹھیک ہے ہمارے یہ والی ویڈیو پر ویڈیو اچھلے کے لائک اور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے